ہاں یہ در بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں یہ تو میں نے دیکھ ہی نہیں اور اٹھا کے دب اڑھیں گے تو کسی کے اوپر کر سکتا ہے اس میں زہر ہوتی ہے کافی زیادہ اے گری 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 ان کے کام چیک کرو کچھ زیادہ ہی بیمار ہوگی ہیں اور کافی زیادہ بیک ہوگی ہیں یہ جی اس اممہ جی کے بیٹے ہیں اور ابھی چار پائی جو اممہ جی کی وہاں سے اٹھا کے وہاں پر متقل کیے اممہ کے گھر سے ہو کے ابھی واپس اپنے سب سے سر لوگی ساتھ میں ہی آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہی پیل سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امیر کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہوں گے الحمدلی اللہ آپ کی بہوں سے ہمارے ٹھیک 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 ہے ماشاءاللہ سے ہوں گے اس کے بات کا ٹائم اور میں سبھی بہت زیادہ پیارہ ہے اور سرنے کا دن ہے تو بچوں کی ہے چھٹی تو بس میں سبھا سبھا اٹھیو نماز میں نے ادا کیا تو میں نے کہا چلے آپ جلدی سے ناشتہ چڑھا دیتی ہوں آپ میں نے چاہ چڑھا لیا اور یہاں پساہ ساتھ میں آتا بھی دونے بھی کپنگارہ جو ہے وہ ابھی دونہ سارات پر سالم ہو گیا تھا فتم تو بس ابھی کچھ مہموائیں گے پھر سالم دے بنائیں گے ہاں پر ٹماٹر اور مک ساتھ میں جو پتینہ ہے وہ بہت جبردست ہو رہے اور خوشبو اس کی باہر تک جا رہی تھی تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے ہوں اور تھوڑا اور قریب آئے ہم پتینے کے تاکہ اور زیادہ اچھی ہوا جو ہے وہ آئے اور ہوا جو ہے نا یہ ریکن تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے سلو سلو زیادہ تیز بھی نہیں ہے اور زیادہ اہستہ بھی نہیں ہے اس درخت کے ہلنے سے آپ لوگوں کو بہتا چل رہا ہوگا اور باقی موسم جو ہے آج کا بہت ہی پیارہ ہے نہ اتنا زیادہ گرم ہے اور نہ اتنا زیادہ چھنٹا ہے کیونکہ سورج کے سامنے ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے ہیں اور ٹھنڈ ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے جی صبح صبح ماشاءاللہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بینگن لگنے کے لیے پھول بھی لگے ہوئے ہیں بینگن کے بودے پر یہاں پر بھی یہاں پر مجھے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بینگن لگ بھی چکی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے لگا ہوا ہے ایک اس سائیڈ پر لگا ہوا ہے یہاں پر تین پھول جو ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور پیچھے پیچھے نانیمہ بھی آگئی ہے نانیمہ میرے باہ میں چوری چھوٹے بھی ہے ہاں فیلحال کرنے چوری آیا تھا لیکن یہاں پر کچھ چیز ہے ہی نہیں چوری کرنے والی یہ مرچہ تھا ہے ہاں مرچے ہیں بہت پیاری ہو رہی ہے مسکلہ چھتنی سے بھی چھوٹے بھی کام آہیں گے ہاں ہمل خرک بای بھائی ہمیں بھائی کہ میں چھوٹے بھی لگ رہے ہوں ایک difficulties ہے finances یہ تو یہاں اور چھوٹے ہیں تو آپس شونtvےani ہمیں آپس سائے کیا ایک اچھا یہ لکایا ہوئے ہیں آپ نے لکایا ہوئے کا مطلب یعنی کہ چھپایا ہوئے لیکن مجھے نانیوں میں ان ٹماتروں میں ان ٹماتروں میں فرق لگ رہا ہے یہ چھوٹے 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 بلکل جو ہوتے ہیں میرے خیال میں دیسی ٹماتر ہوں گے چھوٹے چیز میں اس بڑی چیز سے زیادہ زائقہ ہوتا ہے اور زیادہ مطلب اثر رکھتی ہے وہ چیز اگر یہ چار پڑھیں گے تو یہ ایک ہی کافی ہے مطلب اتنا اس میں زائقہ ہوتا ہے یہ قدو ہاں یہ قدو کی بیل یہ اوپر چڑ گئی نا اوپر چڑ گئی نا اوپر چڑ گئی نا نمہ کی باڑی سے اوپر لیکن یہ قدو بہت زبردست ہے یہ بھی دیسی قدو ہے میرے خیال میں سے نہیں ہاں دیسی ہے ہاں کلیا بھی بہت زبردست لگنا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی چلتے ہیں بھی چک کرتے ہیں ہم نے ناسا بنا بھی لیا یا نہیں ناشتہ تیار ہو گیا ہے ہم نے ناشتہ بس چاہے تیار رہے رہے تو چلیں گے نہیں ہاں بچوں نے سکول بھی جانا نہیں جانا بلکہ نہیں جانا بلکہ آج اتوار ہے نا آج اس لیے تھوڑا لیٹ ناشتہ بن رہا ہے آہ ورنہ اس ٹائم تک بچے جلدی ہے میں کہاں لیٹ اٹھے ہوں آپ تو جلدی اٹھے ہوں مطلب ناشتہ اون سے بنا رہی ہے اس ٹائم بچے کھا کے چلے جاتے ہیں میں ہمیں کھا ہے ہمیں کھا ہے ہمیں کھا ہے نانی امہ باڑی میں گئی ہوئی ہے پلاتو خالوں اور نانی امہ کو ناشتہ مل جکا ہے نانی امہ یہاں پر کر رہی ہیں پاپوں کو ناشتہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ نانی امہ صبح چائے اور پاپے ہی صرف کھاتی ہیں اور پھر دس کیارہ بارہ بجے چٹنی بنائیں گی اپنی باڑی میں سے کسی کو مرچیں چٹنی بنائیں گی دہی تھوڑی سے مگائیں گی اور پھر دہی کے ساتھ روٹی کھائیں گی یہ کیا اس سیڑ سے پیہ رہے ہیں اسے میں ایک کمبال ہیل جاتا ہوں اوہ اٹھی ہوئی ہے ہاں پیٹر تے جلو پیٹر تے پیٹر پہ چلیں روئے نا صبح صبح بس ہاں ابھی ایکٹیو ہو رہی ہے سارا دن نہیں ملتی ہوں پتنی کہاں کہاں چلیں جاتی ہے آجو پیٹر پہ چلیں آجو جات ہشتہ کرنے کے بعد نانی اممہ لے رہی ہیں میڈیسن اور بھائی آئے ہوئے ہیں جو ہمارا کچن بناتے ہیں تو اس کو نانی اممہ بتا رہی ہیں پوچھ رہے تھے بھائی کہ یہ کس چیز کی میڈیسن ہے کہ نانی اممہ بتا رہی ہیں کہ یہ درد کی ہے مجھے کمر میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے اور کمزوری کافی زیادہ ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر نے دیا اور آپ کا کچن کا کام کہاں تک پہنچا ہے شکر الحمدللہ ابھی فینل ہو گیا ابھی فرش رہتا ہے اور تھوڑا سا پیچھے کی دیوار ہے وہ رہتی ہے انشاء اللہ ہو جائے گا ابھی مامو کا ٹائم ہو گیا جی ناشتہ کا میڈیسن لے لیا آپ نے چھوٹی خالہ کا کام دیکھیں لوگ پتلا ہونے کے لئے میڈیسن بنا رہے ہیں یہ موٹا ہونے کے لئے کچھ لوگ موٹے ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ پتلے ہو رہے ہیں دوت کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے وہ مامی اکثر اتار کی رکھ دیتی ہیں کوئی نہ کوئی پچھا یا کوئی مطلب کھا لیتا تو آج پڑی تھی چھوٹی خالہ پاپوں کے اوپر لگا کے چائے میں ڈبھو کے کھایا آج سکول نہیں جانا نہیں آج سنڈے آج پھر پیٹر پہ جانا ہے اسے ہی در دیکھو بھی دیکھا ہے پا بھر یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو یہاں پر کھڑے تھے بیٹھے تھے یہاں پہ سب اور ناشتہ کر رہے تھے مامی نے وہاں پر ناشتہ بنا رہی تھی اور اچانک سے یہاں پر سے لکڑیوں میں سے ایسے سانپ نکلا یہاں پر آکے بڑھ کے دیکھیں اس کے آنکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھو تو یہ اکثر کرمیاں اب آگئی ہیں تو کرمیوں میں یہ نکلتے رہیں گے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے یہ تو بچہ ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کافی بڑھ آئے آنی اماں پوچھ لیں پڑھ کر دیکھو بھئی ہے پھر دیکھا یہ جیند آئے یہ اس کی جان نکلتی رہے گی نا آہ آہ گرا دیا پھر سے آگ لگا دیا تو اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ بچے پرندے مرگیاں اس سے محفوظ رہیں کیونکہ یہ مرگیاں ہیں تو پرندے اس کو کھانا سٹارٹ کر دیں گے اور اٹھا کے جب اڑیں گے تو کسی کے اوپر کر سکتا ہے اس میں زہر ہوتی ہے کافی زیادہ تو جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی کھاتی ہیں تو اس طرح نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو جلا دیتے ہیں یہ پنکہ میرے لیے کیا ہے ہاں آپ کے لیے یہ آپ کے جہاز میں دینا ہے میرے جہاز تو بیٹیوں کا دیا جادا ہے نا تو آپ جو ہے نا ان کو دینا نا کیونکہ یہاں پر جہاز دینا بہت مشکل ہے نہیں اللہ خیار کرے گا آپ کو سمجھتے ہیں بھی رہے یہ نا چھوٹی سسٹر کے لیے ہماری پیاری بھین ہے یوکے سے نا سب ہی الحمدلللہ ہمارے دیکھنے سننے چاہنے والے پیار ہیں سب ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سے بہت زیادہ ہماری فیملی کی طرح ہے سب ہی الحمدلللہ یوکے سے سسٹر ہے چھوٹی سسٹر کے لیے کہا تھا گرمی ہیں چلے میں نے کہا رات کو لے تو آئے تھے دیر ہو گئی تھی میں نے کہا انشاءاللہ صبح آپ ابھی اُدھر گئے ہوئے تھے لکڑیوں میں سے سامپ نکلائے ہاں تو اور کیا وہاں پہ سب بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے اچانک سے طیبہ لوگ سب کھیل رہے تھے بچے مامی یہاں پر ناشتہ بنا رہی تھی اللہ نے بچا لیا سب کھڑے ہوتے نظر پڑ گئی چھوٹی سسٹر بھار پہ اُدھر ہی چلتے ہیں ان کو یہ سرپرائز دیکھیں اور بسمانہ پر ناشتہ کر رہی ہے مرچوں کے ساتھ انڈا مرچے رکھی ہوئی ہیں انڈا کھا گئی ہے چلیں وہیں پہ دیکھ کے آتے ہیں خلال لوگوں چاہو آپ سے نہیں ہوتے گا پنکہ لے کے بڑی چھوٹی خالہ کے گھر آگئے ہیں خیال سے خیال سے خیال سے خیال سے خیال سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہوں گے نہیں چاہے ہم نے پی لیے آپ کے لئے ماشاءاللہ سے رات سے ہم گفت لے کہا تھے میں نے کہا جو اللہ صبح دیں گے ماشاءاللہ رات جب لے کے آئے نا چھوٹی خالہ پوچ رہی تھی میں نے کہا ہاں میں بتاؤں گا صبح یہ سپرائز ہے نا ہماری بہن کے لئے اس نے بھی کہا تھا سپرائز اس کے بھائی کے لئے اس کی پوری فیملی کے لئے دعا کرنے اس سسسر کی بہت ساری دعا کرنے بہت ساری دعا کرنے باقی رہ گئی چائے اللہ آپ کے نصیب کریں چائے میں پی رہی تھی میں نے آپ لوگوں کی آواز سنی ہے تو میں نے کپ جگہ سے مجبوراً یہ چھکا لگانا پڑتا کیا ہوتا ہے ماکس بھول جاتا ہوں ان کے لئے دھر ساری دعا کرنے اس پنکے کی ٹھنڈ ہوا پر سونا انشاءاللہ چھنڈ ہوا کھائیں گے اور ان کے لئے دعا کرنے انشاءاللہ اور پکھا تھا بھی آپ لوگوں کے لئے ضروری نانی اماں دو تین دن پہلے بھی کہہ رہی تھی انہیں کہا چلیں انشاءاللہ اللہ پاک دے گا تو انشاءاللہ لے کے دیں گے لیکن اس سسر کا بہت بہت شکریہ انہوں نے آپ کے لئے یہ اتنی دور سے گفت بھیجا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے مچھر سے بھی بات جائیں گے اور ہوا بھی ہوا بھی ہم کھائیں گے جب چلائیں گے ہوا کھائی جاتی ہے میری طرح پھر مچھر کاٹ جاتے پھر ہی کنہوں نے لگتے ہیں نہیں آپ کو بکار بھی اپنا ہے مچھروں کی وجہ سے ہم مچھر کاٹتے ہیں پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بھی خوش رکھیں اے گری 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 ان کے کام چیک کرو زینب کو کہاں گرانا ہے ہاں اب بھی گرانا ہے سفیر سے جلاو نا ہفظہ ہر چیز جلا لیتی ہے موٹر سائیکل ہو چھوٹا ہو یا بڑھا ہو ساتھ میں سائیکل ہو سائیکل بھی جلا لیتی ہے یہ دیکھیں یہ گری کس نے مارا کس نے مارا خون دیتا ہوں وہاں پہ نل کے نیچے نہا رہی تھی نہانے کی دوبارہ کوشش کر رہی تھی تو میں تھاک لے کے آئیے پھر ہو جائے ہاں 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 گسہ دیکھو اس کا ہاں یہ بھی آئے ہوئے ہیں نبینہ اممہ جی کے گھر نبینہ اممہ جی کے حالت ٹھیک نہیں ہے بلکل ہی کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہیں کافی زیادہ ویک ہو گئی ہیں صبح صبح پتہ چلا ہے تو مامی نانی اممہ اور بڑی خالہ آئے ہوئے ہیں ہاں ساب آئے ہوئے ہیں اور آسپروس والے ان کی خواتین تو ہے نہیں لیکن آسپروس والے بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کی تیمارداری کر رہے ہیں سب رو رہے ہیں ڈاکٹر کوچھا ہے ڈاکٹر جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا درود پاک پڑھیں اور اممہ کو بھی بولیں تو باس تاک فر اللہ پڑھیں اور جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی نہ لے جاؤ اس کو بلکل حالت ان کی کافی زیادہ خیاب ہے کافی زیادہ خیاب ہے کافی زیادہ بھی اکنیس ہو گئی ہیں اللہ پاک آسانی کرے اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اللہ پاک صحت اطاع کرے یہ اممہ جی کے بیٹے ہیں ابھی چار بھائی جو ہے نا اممہ جی کی وہاں سے اٹھا کے وہاں پر منتقل کی ہے تو بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کیونکہ یہاں پر دھوپ آگئی تھی اممہ جی پہلے کہہ رہی تھی کہ مجھے دھوپ پر سلائیں پھر جو ہے نا یہاں پر لے کر آئی ہیں جو ہے نا یہاں پر لے کر آئی ہیں بچ سب جاری کی حالت جو ہے نا کافی زیادہ خراب ہے دک صاحب آئی ہیں دک صاحب نا جواب دے کے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ بس نا ان کی خدمت کریں جتنی کر سکتے ہیں آپ اور ان کو کہیں نہ لے کر جائیں لیکن ان کے پاس سورس بھی نہیں ہے کہیں لے جائیں بچارے لیکن پھر بھی اس ٹائم جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے بلکہ اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس کہیں پہ ہم لے کر جا سکے جو ہمارے مقامی جو یہاں پہ ڈاکٹر ہے نا اس بچارے کو ہم نے بلوایا ہے لیکن یہ اس کو بھی ہر چیز کا پتہ چلتا ہے اس نے کہا ہے کہ امہ جی کو آپ کہیں بھی نہ لے چلو لیکن اب یہ سب یہ سوچ رہے ہیں اگر کہیں لے بھی جائیں تو بس یہ ہے کہ غریب ان سے اتنا ہو سکے کہ گاڑی بھی کر سکے آگے جب ڈاکٹر کے پاس ایڈیمٹ کریں گے اس سے پھر بھی تو پیسہ چاہی ہے نا یہ چیز ہوتی ہے وہاں سے جو ہی واپس آئے ہیں تو گھر مہمانہ ہوئے سب ہے یہ نانی امہ کے ایسا سمجھ لیں ک brill CP کے بیٹے ہمو مامہ کے بیٹے ہموے کے بیٹے یعنی کہ جو بزرگ ہیں آپ لوگوں میں نظر آ رہی ہے نانی امہ کے مامے کے بیٹے ہیں مامہ کے بیٹے ہیں اور یہ بزرگ کی جو نانی امہ ہیں وہ clients ہے یہ یعنی کہ آپس میں ان کا سگی پھوپی اور سگے مامے کا رشتہ ہے اور سب خیریب ہے بلکل ٹھیک تھا اللہ پاک آپ کو اسلامتہ رکھیں ہمارے کے گھر سے ہو کے ابھی واپس آئیں سبسٹر لوگی ساتھ میں ہی آگئے میں نے کہا چلتے ہیں گھر کیونکہ نا تیبہ رو رہی تھی کیونکہ تقریبہ دو گھنٹے وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں بس یہ ہے کہ ان بیچاروں کو جو ہے نا اس بڑے دل کو تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں بھی اتنی تفیق دیتا کہ ان کی ہر مشکل ہم واپس ہی آیا تو ان کا بیٹا اتنا زیادہ رو رہا تھا اتنا زیادہ رو رہا تھا کہ میرے باس کا ایک پیسہ تک نہیں ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے نہیں لیکن ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ بہت زیادہ رو رہا تھا بہت زیادہ تکلیف میں تھا وہ ماں کی وجہ سے زیادہ رو رہا تھا اس یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو جو ہے نا آپ بھر میں ہی وہ کرو اس یہ ہے کہ کچھ ٹائم پچھا ہوا ہے امہ کے پاس اب ہم بھی یہی دعا کرتے اللہ پاک اس کی جو ہے نا ہر مشکل آسان کرے جو تکلیفی بیچاری دیکھ رہی ہے وہ اللہ پاک راضی ہو جائے آمین تو اس ویڈیو کا کرتا ہی نہیں پہن امید کرتا ہی آج کے ویڈیو اپنے بہن بہنوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کب تک لیا اللہ حافظ اللہ حافظ